جی حضور تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ایک اپنا جو پروجیکٹ فون بوک اپلیکیشن تا ڈیزائن کیا تھا جس کا ایک فارم میرے سامنے ابھی اپن بھی ایر ریجیسٹریشن فارم تو ہم نے ساری اس کے جو ڈیزائن کا پروسیس تب وہ ہم نے کر لیا تو ایک دفعہ میں آپ کو اس کا پروجیکٹ رن کر کے دکھا رہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے نادر آتا تھا ٹھیک ہے میں نے ابھی اپلیکیشن وہ ایرانی کیا ہے یہاں سے اگر ہم ریجیس فارم مارے پاس اویلی بل تھا ڈیٹا سرچ کرنا چاہیے تو سرچ فارم مارے پاس اویلی بل تھا اور کیلکولیٹر مارے پاس اویلی بل تھا اور کیلکولیٹر آپ کو پتہ ہی اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو دیکھ کی تو کس طرح ہم نے سیٹ کیا تھا تو ڈیزائن پروسیس آلماسٹ ہمارا کمپلیٹ ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ایکزٹ بٹن کا کام تب ہوگا جب ہم یہ والے چیزیں ہٹا دیں گے بھی ایکزٹ کر لیں گے ہم ٹھیک ہو گیا تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ جو ہمارا ریجسٹریشن فارم اس کو کوڈ کر سکتے ہیں ابھی ایک دفعہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا ریجسٹریشن فارم کس طرح سے ڈیزائن ہویا تھا یہ پہلے میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بڑے دیٹیل کے ساتھ بتا چک ہم تو یہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا انکوٹ کریں گے اور سیو چینج کریں گے تو ابھی دیکھیں یہاں نہ تو نیو ڈیٹا کا بٹن کام کر ہیں recommended remeage change جو چینج کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی بیک پہ کوئی کوڈ نہیں کیا تو چلیں سٹارت کرتے ہم رجسٹریشن فارم کے مانک کے کوڈ سے تو ایک نیو ہے تو ایکیک جو سیو چینجز ہے اس بٹن پر آپ ایک دفعه آ جائیں تو اس کی پرابٹیز میں جب آپ جائیں گے ایک دفعہ آپ اس کی پرابٹیز میں آ جائیں تو پراپٹیز میں آپ کو ہے اس کا دیکھ لیں کہ این ایبیل ٹرو ہے یا فالس ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی پروپٹیز اوپن ہو رہے ہیں لوڈ ہو لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ بعض وقت یہ ہے کہ آپ کی پروپٹیز یا مارا ٹول باکس لوڈ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے آہ ایک ماتد ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کرانے کرتے کہ دیکھیں لوڈ ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں کر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو سٹوڈیو بند کر کے دوبارے سے آہ چلانا پڑے گا اوپن کرنے پڑے گا اوکے ہو گیا ابھی میں سیو چینجر کی پروپٹیز میں جانا چاہ رہا ہوں تو یہ پروپٹیز ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہیں اس میں کیا دیکھنا آپ نے یہ بٹن این ایپل ہوئے اس کے آگے ٹرو ہے اور فالس ہے این ایپل ٹرو فالس کا مطلب یہ ہمارا بٹن آہ جب اپلیکیشن چلے گی تو کام کرتا ہے یا نہیں تو یہ ہے این ایپل اس کا ٹرو ہونا آپ کے لیے لازم ہے گوڑ ہو گیا سوائی چیز ہم نیو بٹن کے ساتھ کریں گے تو اسے مپین کر لی تم ایک دفعہ تاکہ ہمیں بار بار نہ جانا پڑے تو نیو بٹن کے آپ جب آیا جائیں گے پروپٹیز میں پروپٹیز پہلے سے اوپن ہیں اب اس کا دیکھیں این ایپل اس کا بھی ٹرو ہے گوڑ ہو گیا اب یہ آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے فارم کے لوڈ ایمنٹ میں آ جانا ہے لوڈ ایمنٹ کان سے کریٹ ہوگا فارم پہ کہیں بھی کلک کریں گے کسی کنٹرال پہ پڑھنے کرنا فارم پہ کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو ڈبل کلک کرنے سے اس کا جو ایمنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا اور اس کے ہم بیک اینڈ پہ کوڈنگ پہ چلے جائیں گے تو اس کا ایمنٹ کریٹ ہوا ہے یہ مرہ ریجسٹریشن فارم ہے اور اس کا لوڈ ایمنٹ کریٹ ہو گیا یہاں اسے میں تھوڑا سے زون کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے نایڈا سیوڈ چینل بٹن ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ نام دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میری اس ویڈیو کی جو ہم نے پلی لیسٹ کی فالو کر رہے ہیں شروع سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بٹن کا جو نام ہوتا ہے ایک سیپریٹ نام ہوتا ہے وہ جب ہم کوڈ کرتے ہیں تو اب کام کر دیتا ہے تو اس کا نام تو یہ لکھا ہوا ہے ٹول سیپ بٹن ٹو یہ آپ نے اوچینل بھی کر سکتے ہیں تو اسے ہم کر دیتے ہیں وہ نام جو میں آہ کارام درہواں پہ تو ہم سیپ بٹن کر دیتے ہیں نام رکھنے کے پیٹرن ہر بندے کا ایک سیپریٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ایسا نام جو آپ زبان کو یاد رہے جائے تو آپ کو اوجود کر سکتے ہیں جیسے میں نے سیپ بٹن کیا بٹن ہے گوڑ ہو گیا تو اب اس کیا نام ایک دفعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں سیپ بٹن کا کلیک کمٹ کریٹ ہو گئے فیل آرہ میں اس کے کلیک کمٹ کی ضرورت نہیں ہے فیل آرہ میں آہ رجیسٹریشن فارم پہ ہیں اور رجیسٹریشن فارم پہ ہم چاہ رہے ہیں جو سیپ کام نے نام ہم نے چینج کیا بٹن کا سیپ کیا رکھا تھا بی ٹی این اب جو سیپ بٹن ہے اسے کیا کریں جب پروگرام چڑھے تو ہم نے کرنا یہ ہے سیپ بٹن کو جو این ایبل پروپٹی تھی نا آپ نے وہاں بھی دیکھی ہے جیسے ڈاٹ لگائیں گے این ایبل پروپٹی کو ہم کیا کر دیتے ہیں فالس کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا کہ جب ہمارا یہ پروگرام چلے گا جب ہماری اپلیکیشن رن ہوگی اور جب ہمارا سیو کا بٹن ہوگا وہ اس کا این ایبل ہے وہ فالس ہے مطلب وہ کام نہیں کر رہا ہوگا اب ہم آپ کو جیسے ہمارے پروگرام لوڈ ہو سامنے آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایکچلی میں نظر کس طرح سے آنا ہے آوٹ پوٹ اس کی ڈسپلی ہو لے تو فرس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آنا ہے اب یہ جسٹریشن فارم ہے ابھی دیکھ لیں اب سے بٹن کو پر ہم کہیں بھی کلک نہیں کر پیا رہے لیکن یہ نیوے بٹن کے اوپر تو کلک کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے جس جیبل ہم نے اسے کیا ہے انہوں کو فالس کیا ہوگا تو ہم یہ کام ادھر بھی کریں بھی لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں جائیسے بٹن ہمارا لوگ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے فالس ٹھیک ہے اب جیسے یہ فالس ہوا ہے تو ہمارا جو دوسرا بٹن ہے اب دوسرا بٹن کا مدر نام دیکھ لیں یہ جو نیو بٹن ہے اس کا نام یہاں پہ ہے یہ ٹول سٹر ون تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں آہ نیو بی ٹی این جو ہمارا کوڈ میں سے یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے پھر چاہتے ہیں اس میں ہم سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نیو بٹن والا ہے نیو بٹن جو ہمارا اس کا فالس نہیں کرنا اس کا انیبل کرنا ہم نے جب ہم اسے ٹرو کر دیں گے تو ہمارا اپلیکیشن رہنے ہوگی تو ہمارا ایک بٹن انہوں ہوگا آٹومیٹکلی دوسرا بٹن ڈیسیبل ہوگا تو ایک دفعہ ہمیں اپلیکیشن کو پھر رن کر دیکھتے ہیں آہ رن بار بار ساتھ کر کے اس لیے دیکھ رہتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی گلتی ہے تو اسے ہم جلدی سے ٹھیک کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں کوئی ایرر آیا نہیں ہوئے زیادہ بہتر بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں ایرر سے نمیتنا آجائے ٹھیک ہے یہاں اچھا پروگرامر وہ جسے ایرر سے نمیتنا آتا ہے تو ہمارا ریجیسٹریشن فرم لو ہو ہوئے ابھی دیکھیں ہمارا یہ انیبل ہے یہ ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ انفرمیشن جو بکا ہوئے نا اور یہ یہاں سے معمولی سی لائن آپ کو نظر آ رہی یہ آر گروپ باکس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم نیو اٹن پر کلک کریں تو تب یہ ایرہ اپشن ہے کہ ایرہ بٹن ڈیٹا درچ کرنے کا ٹھیک ہے اور اگر ہم نیو اٹن پر کلک نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیسیبل ہے سی بٹن کی طرف ٹھیک ہے تو ہم اسے بھی کیا کرتے ہیں ہمارا جو گروپ باکس ہے اب گروپ باکس کا نام جو بائد فائل کرتا ہے گروپ باکس وان ہوتا اگر آپ نے ایک سے زیادہ گروپ باکس یوز کی ہیں تو آپ ان کا بھی نام چینج کر سکتے ہیں اب اسے ہم نہیں رکھنا ہم اسے کر دیتے ہیں فالس گوڈ ہو گیا اب ایک دفع ہم اسے رن کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کیا آٹپورٹ میں نظر آتا ہے اب ہم پتہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ویجل سٹوڈیو تھوڑا سا ٹائم لیتا لوڈنگ میں اس لیے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ابھی دیکھیں سی بٹن اور ہمارا جو ڈیٹا کا انپٹ کرنے کے لیے سپیس تھی وہ بھی سی بڑا جاسٹ ہے انہوں گا ہے تو ہمارا نیو ڈیٹا والا بٹن ہے تو اب ہم اس میں چاہیں گے کیا کہ جیسے نیو ڈیٹا پر کلک کیا جائے تابعینا وہ تو ایک پوشن انیبل ہو جائے انیبل ہو جائے انیبل ہو جائے مطلب ٹرو ہو جائے ہوکے ہو گیا ابھی ہم اس کے آ جاتے ہیں دزائن پروسیس میں ہمیں کرنا کس کا کوڈ کرنے ہی نیو ڈیٹا کا تو ہمیں نیو ڈیٹا کے لیے ہمیں کوئی اتنی اچھکل اس کا کوڈ نہیں ہی نیو ڈیٹا کا ہمیں سمپلی یہ والا چیز جہاں سے سارے مطلبوں کو کوپی کر لیتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں نیو بٹن کے کلک کیونٹ میں اب ہوگا کیا کہ جیسے نیو ڈیٹا ہوگا کلک نیو ڈیٹا جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو جو ہمارا سیب بٹن ہے ایک دور رو ہو جائے اور دوسرا جو گروپ باکس ہے وہ بھی رو ہو جائے تاکہ سپیس مل جائے ڈیٹا انٹر کرنے کی لیکن ہمارا نیو بٹن ہے یہ یہاں پہ فالس ہو جائے یعنی یہ خود فالس ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک دفعہ یہ میجک دیکھتے ہیں اس کا کہ یہ کس طرح سے نظر آتا ہے جب دیس لوگ ہو جائے تد میں آپ کے ابھی دکھا دیتا ہم کی سکاوٹ پڑکیا ہے ریجسٹر مارا فارم آیا ہے ابھی دیکھیں یہ اور یہ سیل بٹن ہے اور گروپ باکس مارا ڈیسیبل ہے ابھی ہم جیسے نیو بٹن پر کلک کرتے ہیں تو اس کا میجک دیکھئے گا گوڈ ہو گیا ابھی دیکھیں سیل چینجی گیا اور گروپ باکس دیو گیا یہ ہمیں انہیں اگر آ رہے ہیں لیکن جو نیو بٹن ہے وہ فالس ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا ہے نا جائے سیل بٹن پہ کلک کریں اب نیو بٹن والا یہ گروپ باکس پھر سے ڈیسیبل ہو جائے اور یہ نیو بٹن پھر سے انہیں بل ہو جائے اب یہاں میں سیل بٹن پہ کوڈ کرنا ہے گوڈ ہے اب یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جو میں چیز کرنا چاہ رہا ہوں اب پھر سے یہ تینوں چیزیں ان تینوں چیزوں کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں ابھی اس کا اُلٹ کر دیتے ہیں یعنی ہمیں ایکچلی میں یہ والا کام کر دینا ہے وہاں پہ تو اسی چیز کو میں یہاں رکھ لیتا ہوں گوڈ ہوگی اب جیسے سیل بٹن کو کلک کریں وہ خود بھی ڈیسیبل ہو جائے اگر بوکس بھی ڈیسیبل کر دے گا لیکن نیو بٹن انیبل ہو جائے گا ابھی اس کا میجک ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ آ رہی ہوگی اور جو پہلے میں ہم نے ویڈیوز وغیرہ دینے ہیں ہم نے کیا سامجھ اگر نہیں آئے تو ہم نے کومنٹ کر کے دیکھ پوچھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں نیو بٹن کو کلک کیا ہے یہ دون ہو گئے ہیں ہمارے اینیبل تو ابھی جیسے میں سیل بٹن کو کلک کرنے گا ہمارے یہ دون ہو جائیں گے فالس اور یہ ہو جائے تو گوڈ ہو گیا اس طرح سے ہمارا جتا ہے دو بٹن کے دیکھیں اس تک ہمیں دیکھیں جب تک ہمیں بٹن پر کلک نہ کریں گے سیو بٹن جو ہے یہ لیسے بل رہے گا مطلب جل تک ایک بٹن ہوں گا دوسرا تیسے بلی رہے گا سین گروپ بوکس پہ سیترہ بٹن کلک ہو گا یہ تب بھی ان ایبل ہوگا اور سیو بٹن کو کلک کرتے ہو یہ مارا ڈیسیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو اس کوڈ کی سمجھاتے جائیں گے اور جو کوڈ ہے وہ پریکٹس سے ہی آپ سیکھ پائیں گے ابھی ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں سافٹر کران کرتا ہوں ہمارا جو پروجیکٹ ہے اور رجسٹر فارم پہ آ جاتے ہیں اب اسے نیو ڈیٹر پہ دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ میں کچھ پہ لکھ رہا ہوں سب کے نرچے لکھ رہے ہیں یا ایک دو کے اندر لکھ رہے ہیں اب سیل کرتے ہیں تو یہاں ایسے اس کے اندر ڈیٹا میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ ٹیکس بوکس جوتے ہیں ان کو جیسے ہم سیل بٹن پہ کلک کریں ٹیکس بوکس پہ سارے ہیں وہ ایمٹی ہو جائیں تو اس کے لئے سیمپل ہو رہا ہے کہ بترتے ہیں کہ آپ اس کے لئے ایک مہتڈ سپریٹی کر لیں ہم وائل ٹائپ کے ایک مہتڈ یوز کرتے ہیں اسے ہم کر دیتے ہیں ٹیکس ٹیکسٹ میں طلب جو ہمارے ٹیکس بوکس ہوں گے وہاں ہیں اب کوئی بھی اس کا اپناہ رکھ سکتے ہیں ٹھک ہو گیا اب میں نے کر دی ٹیکسٹے سیل آر کر دیتا ہوں یہ ہم نے ایک مہتڈ بنا لیا ہے اب یہ آپ اگر سی پلس پلس سے یا سی سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ مہتڈ کو فنکشن کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا جو ٹیکس بوکس ون ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے ہری سیٹ ٹیکسٹ ہوگا آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے میں بتایا ہوا ہے ٹیکس بوکس کو اکھالی کی اس طرح کرتے ہیں آپ اس کو جو سٹرنگ ہے اس کو کوئی وائلیو جب سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹکلی ہمٹی سٹرنگ ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں ٹیکس بوکس کا نام بدل لیتا ہوں جیسے جیسے آپ کو جو جو چیز ایزی لگتی ہے آپ وہ کر لیجئے گا ٹیک ہے اب یہ ہمارے ٹیکس بوکس ہے دس کے راؤنڈ بوٹ ہے تو اس سے میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں پانچ تک تو میں نے کر لیا ہے جلدی سے ہم یہ کر لیتے ہیں نیکس پہ اور یہ ہمارا دس ہے اب یہاں پہ آرہا رہی ہے کیونکہ ہمارے نو اور دس ٹیکس بوکس ہے یہ نہیں ہم نے یوز کیوں میں کتنے پڑا جسٹ ایٹ گوڈ ہے اب ہم نے اس جو جو میتھڈ ہے اس کا جسٹ یوز کر دیں گے یہاں پہ کال کر دیکھتے ہیں میتھڈ آپ کو پتہ رہے کہ سپیس اور ٹائم دونوں سے کرتے ہیں ہمارا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیکس بوکس آتھا آ رہے ہیں نو اور امٹی نہیں ہو رہے تھا بھی ہوتے ہیں یعنی نیو ڈیٹ ہم لیتے ہیں اب جہاں پہ کوئی ڈیٹا بھی آپ کر دیں تو جیسے سیو چینج کریں گے تو وہ دیکھ گا ہمارے ٹیکس بوکس جائے وہ سیٹ ہو گیا امٹی ہو گیا گوڈ ہو گیا اب ہمارا بھی میئے کام ہے وہ رہے گیا وہ کیا کام ہے کہ ان کے دیٹا دینے ہے اس کو انہیں سیو کس طرح سے ان کو اس کو انہیں سیو کس طرح سے کروانا ٹھیک ہے تو اب ہم کرنا ہے کہ ہم نیو ڈیٹا میں کوڈ کریں گے یا سیو چینجز میں کوڈ کریں گے آپ جلدی سے مجھے کومٹ کر کے بتائیں کہ ہم کس سسے میں کوڈ کریں گے ہم آئی ٹھیک آپ اس چیز کو جان گیا کہ ہم نے سیو چینجز وقت بٹن میں کوڈ کرنا ہے تو ہمارا جا کے ڈیٹا سیو ہوگا ٹھیک ہے ابھی چونکہ ہم ڈیٹا سیو پھر کوڈ کرنا ہے تو یہاں میں ایک لائن لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لئے اور یہ یاد رکھنا ایسی ہو جائے کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا سیو کرواتے ہیں کوڈ کو یوز کرتے ہو اس سے پہلے ہم ایک آئیو فائل اور آئیو ڈرکٹری کے کلاسز کے اوپر جو ہے وہ سیپریٹ لیویڈیز رکارڈ کی ہوں یعنی آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس سے اسے کی سمجھ نہ آئے تو چونکہ ہم اس میں کوئی اسکوئر کیوڑی بڑا جو ہوتا ہے کہ جاستہ ہم فائل کو یوز کریں گا فائل کلاس کو یوز کرتے ہم ڈیٹا کو سیو کروائیں گے بعد میں ریلوڈ کریں گے سارچ کرتے ہو ٹھیک ہے تو جلدی سے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک سٹرنگ ٹائپ کا ویریابل بنا لیتا ہوں جس کو نام ایف ایم رکھ دیتے ہیں اب پتہ ہے ویریابل کناہ یوز ایوڈ فائنڈیز کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ایف این جو ہے اس کو میں ویلیو سائنڈ کیا کروں گا اب ایف این کو میں دو چیزیں سائنڈ کرتا ہوں ایک تو وہ اڈریس جہاں دیتا سیو ہوگا اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو اس کو آئی دیتے سائنڈ کروں گا اور وہ ٹیکس بیکس پہ سائنڈ کروں گا جس سے اس جگہ پر ڈیٹا سیو ہونا ٹھیک ہے تو فرض کی وہ وہاں پر اپنا سی ڈرائیو دے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سٹرنگ ٹائپ ٹائپ ڈیٹا ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ڈیوٹس کے اندر آتا ہے ہمیں چاہ رہا ہوں سی ڈرائیو کے اندر چلا جائے ڈیٹا اور جائیں کس جگہ پر جائے چاہیے وہاں پر کوئی ہم آرزی سے فولڈر کر دیتے ہیں پہلے ہی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے کس فولڈر کے اندر ڈیٹا سیو کرانا یہ سی ڈرائیو ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی فولڈر کر دیتا ہوں مائے فولڈر کے نام سے گود ہو گیا اب مائے فولڈر کا جو ڈریس ہے سمپلی یہاں سے ہم کوپی کر دیتے ہیں اور جس یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں گریٹ ہو گیا ابھی ایک جو چیز تھی ہمارا جو سوٹس سے مطلب جس جگہ پہ ہم نے ڈیٹا سیو کروانا ہے وہ جو ہم نے یہاں پہ سیو کروا دیا تھا ٹھیک ہو گیا اور ایک چیز اور اسے سمی کولنٹ پر کلوز کرتے ہیں اور ایک اور یہاں پہ ہم کیا سٹرنگیز سٹرنگ ٹائپ کا ویریابل بنا لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں پی اور آپ چاہیں تو ایک ساتھ ویریابل دونوں ڈکلیر کر سکتے ہیں یہ آپ پر دپینڈ کرتا ہے تو پی میں اکی آگیا پیر میں ایک تو ہمیں سان کریں گے فن یعنی وہ کارا ہمارا ادریس وہ آج ہے پلاس اس میں ہمارے پاس آجا جو جس ٹاکس بکس ہم نے آئی دینی تو ہمارا ٹاکس بکس واہن ہے اس کے ہم نے ٹاکس پروپٹی کو یوز کرنا ہے پلاس اس میں ایک اور چیز آجا ہے وہ جو ایک اس کے جو اکسٹینشن ہے نا یعنی جو ہمارا افن ہے ہمارے فائل سیو ہو گئے اس جگہ ہمارے فولڈر کے اندر اس کے ایک اسٹینشن ہو جائے ٹاکس ٹاکس ٹھیک ہو گیا اب ہم جب اس کو کام کر کے ایک ڈیٹا سیو کرائیں گے تو آپ کی اس کوڈ کی بھی آپ کی اس کوڈ کی سمجھا جائے گی اب ہم فائل کلاس کا یوز کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر فائل کلاس ہم یوز نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی متعلقہ جو لائبریری ہے نا وہ آئیڈ نہیں کی تو اسے کر دیتے ہیں جلدی سوپر آئی� یہ نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو اس چیز کا فائل والی کلاس کا بلکہ کس طرح کام کرتے ہیں تو آپ پہلے وہ فائل والی جو آئے فائل دیکھ لیں تو میں یہاں پہ آئیو کلاس جو ہے ہر میں ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر واپس ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ابھی ہم فائل کو یہاں سکس ایس کر سکتے ہیں اور فائل کو چونکہ ہم نے دیٹا کو رائٹ کرنا ہے تو ہم رائٹ آل ٹیکس کو جوز کریں گے رائٹ آل ٹیکس میں سب سے پہلے تو ہم پی کو لے لیں گے جو ہم نے وریاب لگا تھا اور پھر کریں اس کے بعد ہم ایف این ہوگی ایف این اچھا آپ فائل میں دیکھیں تو آپ نے پہلے تو ایک سرنگ پات دینا ہے جو آپ نے پہلے پات دینا ہے جس جگہ پہ ڈیٹا سے ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ایف این ہم لے رہا ہے اور ایف این جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا دینا ہے اسے ایف این کے ساتھ ہم اسے کیا دینے والے ہیں ایف این کے ساتھ ہم اسے کیا دینے والے ہیں یہاں ہم نے تو دینا تھا نا وہ یہ ٹیکس بکس ٹو جہاں سے ڈیٹا آنا ہے تو اس کی ٹیکس پاپٹی کو ہم نے یوز کر کے ٹیکس دیٹا دینا ہے یہاں پھر تیس رجیس کا ہوگا ارگومنٹ ہوگا وہ ہمارا ہوگا ہم کیا ہونے چاہیے انکوڈنگ تو انکوڈنگ جو ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہم یو ٹی ایف ایٹ کو یوز کر رہے ہیں اور یہاں سیمی کولن پر ہم اسے کلاوز کر رہے ہیں ٹیک ہے آئی تینک آپ کی اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی کہ جو چیز میں جو کام میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں ٹیک ہے ایک دفعہ ہم جو ہے اسے سیو کر کے دیکھ لیں گے کہ ہمارا یہ کام کس طرح سے کرتا ہے ابھی ایک چیز دو اوپر اب یہاں پر دیکھیں گے یہاں جو ایف این ہے یہ ہمارے فائل کی لوکیشن ہے جہاں سیو ہونا ہے پلاس یہاں پر ٹیکس باکس ون سے آئیڈ آئے گی اور اس کے اکسٹینشن یہ ہو جائے گی ٹیک ہے ابھی یہاں سے اسے میں ایک دف اٹھاتا ہوں اور یو ٹی ایف ہم نے ایٹ یو ٹی ایف ایٹ یوز کر لیا ہے جو دو گے ایک دفعہ دیا ہے میں پروگرام کو رن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر وہ روائز کراتا ہوں اور ریپیٹ کراتا ہوں چیزیں جو یہاں پہ میں نے یوز کی ہیں پہلے ہم ایک دفعہ سے حرانے کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے اچھا جی ایک دفعہ میں نے نیون ڈیٹا پہ کلک کیا ہے ایڈی لائس پوز میں نے ایڈی لائس پوز میں نے کلک کرتے ہیں تو سیو چینجر سے جیسے کلک کیا ہے تو اس میں ایرر آ جائے گی تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرر دیکھا رہا ہے ایک تفعہ ایرر آ جائے سے ایک دیکھتے ہیں اب ہم نے تو غلطی کی کسی کے اندر سے بنا دیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایکسپلین کر دوتا ہوں پھر اس کے ہم دیکھتے ہیں اچھا پہلے تو ہم نے کیا کیا کہ ایف این آگے کے بارے بڑے ہوئے ہیں اور اس کو ویلائی ہوں ہے اس کی جو ویلائی ہوں ہوں یہ کہا کہ ڈریس جو تھا وہ اسے سائند کرا دیا میں فول کے کارڈ کیا ہے پھر پ ہے ایک نام کے ایک ویلائی بنائیا ہے یہ یہ بڑا ہے اس کی ویلائی ہوں نے ویلائی کہا کیا کہ ایک تو ف ایک ہے یعنی ڈریس کو کارڈ کیا ہے فر آئیو دی والے ٹیکس بوکٹ کی جو ہے ٹیکس پروٹی کو ہم نے use کیا ہے اور اس کے کچھین نام ہیں وہ ہوں نے کہا دیا ایف این ڈٹ ٹٹ بتا دی کھے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو آئیو سسٹم لڈا آئیو ہے اس کے ہم نے فائل کلاس ان کو یوز کرتے ہوئے میں تدہ ہمیں کون سے یوز کیا تھا write all tax کا یوز کیا ہے اس کے پرابٹی کو یوز کیا ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان میں ہم نے کیا دیا ہے پیرامیٹرز میں ہم نے پی کو کار کیا ہے اور جس ٹیکس باکس سے جس ٹیکس باکس سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے اسے ایڈ کیا ہے اور پھر جو ہے یعنی ہم نے جو فرس نیم والا ڈیٹ آنا وہ یہاں آئے گا نا اور پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ لینے ماں تو اچھ ٹیک ہو گیا ہم نے یہاں بھی کر دیا اور انٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کوڈوں جو ڈیو ٹی ایف ہم نے ہیٹ دیا یہ کام میں صرف ہم رائٹ ٹیکس وڈ لین سب ٹیکس باکس باکس کیلئے کریں گے ٹیک ہے ہم نے ٹیکس باکس وان سے ایڈی جلے گی لیکن ابھی ٹیکس باکس ٹو سے ہم نے فرس نیم لینا ہے پھر ٹیکس باکس ٹھری سے آئے گا پھر ٹیکس باکس ٹھور سے آئے گا تو ہم نے سارا کام اسی طرح کرنا اب اس میں ایرر ہے نا وہ آپ نے پہلے بھی دیکھئے اور ایرر ایک دفعہ پھر آتی ہے تو میں اس کو سالو کرنے کوشش کرتا ہوں اور انشاءال ہم سالو کر بھی لیں گے اچھا یہ ہائیڈی جو ہے یہاں سے دینے ہوں اسے میں زیرو دے رہے ہوں فاسٹ نیم سے کچھ بھی ہم دیتے ہیں تو ایرر پر ایک دوبارہ آئے گی ایرر کے آئے کو کہتے ہیں جی جو ہے my folder fn.x return ہم نے یہاں پہ جب ڈریس لکھا تھا تو وہاں پہ کچھ گلتی کی ہے جو مجھے لگ رہا ہے ہم نے دی دیا تھا یہ والا my folder ٹھیک ہے اب اسی ڈریس پہ رہا ہے لیکن وہاں پہ جو ایک ایرر آ رہی ہے جو ایک ہم نے مسٹیک کی کہ وہ اس کے بعد نہیں ایڈ کر رہا ہے ہم نے اس کے اندر کو چیز ایڈ کرانی تھی نا تو اس کے اندر ہم اسے ایڈ کرواتے ہیں ہاں جو تو اس میں جو ایرر آ رہی تھی ایرر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو my folder کا ڈریس دیا اس کے آگے یہ سلیشز نہیں لگا ہوئی یہی ہو سانی رہا ہے کہ اس کے آگے جو ہم چیز ایڈ کر رہے ہیں یعنی یہ ٹیکس باکس جو ایڈ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کا ہی حصہ تو ایکچلی ہم اس کا حصہ تو نہیں ایک دفعہ ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سیر جسٹر پٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں نیو ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں ہم بان یا کوئی بھی آئی ترج کرتے ہیں اور کے لکھ دیتوں میں نیچے والا خود فیلال ہم نے کوئی لکھیں تو وہ کچھ نہیں ہوگا تو سیو چینجز کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا ہوگا سیو ابھی ہم اس پروگرام کو یہاں سے بند کرتے ہیں اپنے فائل میں جاتے ہیں تو دیکھیں ایف این نام کا ہمارا جو ہے ڈیٹا سیو ہوگا اب اس اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کے لرج کیا تھا اب کے ہے کہ نہیں ہے ابھی ہمارا جو یہ ہے ایک ٹیکس بکس ایمٹی ہے تو یہاں پہ ہمارا ڈیٹا سیو تو ہوا ہے لیکن اس کے اندر جو ڈریس جو ڈیٹا آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا تو ہم یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا ڈیٹا نہیں آیا ہمیں ڈیٹا ٹیکس میں سریں کونٹینٹ جو تھا یہاں سے دیا تھا ٹیکس بکس ٹو سے اور ٹیکس بکس ٹو جو ہے وہ ہے کون سا ایک چلی میں یہ ہے ہمارا ٹیکس بکس وان تو ایک دفعہ میں ایک دفعہ دبارے کر کے دیکھتے ہیں اس کو سیو تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ارڈیسٹ بٹن پہ کلک کیا ہے نو ڈیٹا پہ کلک کیا ہے اور آئے جو ہے نا میں اسے دیکھتا ہوں سیروز وان اور یہاں پہ لکھتے ہیں کھیچے اب سیو چینج کیا ہے ابھی ڈیٹا پھر سے سیو ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ابھی دوسرا ڈیٹا سیو ہوا ہے تو کیسے ابھی یہاں پہ دوسرا ڈیٹا آ ہی نہیں رہا تو یہ ہی ایک بڑی پرابلم ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے ابھی ہی تو ایک تو ڈیٹا نہیں آ رہا مطلب چینج نہیں ہو رہا دوسرا ہمارا ڈیٹا اس کے اندر سیو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ایکچلی میں پرابلم کیا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس جو پی ہے پی جو ہے نا پی یہ ہے تو یہ پیرامیٹر جو پہلا ہے وہ ہے جسٹ اس کے اڈریس کا کہ اس کے اندر جسٹ ہمارا اڈریس آنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہ پاس کر کے سیکھتے فسول کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی زور تو ایک ہے لمبی سچارچ پریسارچ کے بعد ہم نے ایررز کو کچھ ٹھیک کیا ہے تو ایکچلی میں ایررز کچھ تھی نہیں ہمارا کوڈ ہاں ٹھیک تھا کوئی ایشو نہیں تھا تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم نے جو پروجیکٹ کریئر کیا ہے تو دکریئیشن کے دوران ہمارے جو فارم ہوتا ہوں اس میں کوئی ایرر رہ جاتے جس وجہ سے ہمارا کوڈ رن نہیں کرتا ہے تو دیکھیں سین چیز ہے اور آپ اس کے بیک پر دیکھیں گے تو سین ہوئی کوڈ ہے اس میں کوئی میں بدلاؤ نہیں کیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ نہیں ابھی یہ ریڈ لائن آ رہی ہے تو یہ چونکہ میں نے ٹیکس بوکس کے نام کچھ چینج کی ہیں جس لئے یہ ریڈ لائن آ رہی ہے تو ایکچلی ہمارے پاس اب ٹیکس بوکس وان یہ ٹیکس بوکس ٹو تھری کچھ پی نہیں ہے تو ابھی میں نے کیا کہ ایک جس میں ٹیکس بوکس جو ہے نا یہ چینج کی ہیں مطلب نیو میں نے یہاں پہ انسائٹ کی ہیں تمہاری ایرر حل ہو گئی یا ٹیک ہو گئی تو رن کرنے سے پہلے تو ایک دن رن کر کے دیکھتے ہیں ابھی ایرر ایرر ڈریکٹ تو نہیں آئے گی لیکن اگر اب ایک دریکٹ ہے تو اسے پہلے سالو کر دیتے ہیں ابھی یہ ایرر میں آپ کے سامنے سالو کروں گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کو کل کو فیس کرنے پڑے گی تو کیونکہ وہاں پہ وہ چیز موجود نہیں ہے جو ہم نے یوز کی ہوئی ہے جو ٹیکس بوکس وان تھا اس کو میں نے چینج کر دیا تھا جس کے ساتھ ٹیکس تھی آئی ڈی کے ساتھ تو یہاں پہ آ جائیں اس سے پہلے میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اور پھر واپس آ جاتے ہیں ٹیکس بوکس ٹو پہ آتے ہیں اس کا نام کوپی یہاں پہ فاسٹ نیم پہ میں نے کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ ان کا اس پیٹرن سے نام یوز کریں جس پیٹرن سے آپ نے ٹیکس بوکس یوز کییں تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ ہوگا فیس کرنا پڑ گیا تھا جو ہمارا پہلک کہاں نہیں ہو رہا تو یہاں میں نے پھر سے نیم پہ پہلے میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ جا اب یہاں سے اسے میں کوپی کر دیتا ہوں اور ہائی تینک کوپی کے بجائے تو اس کا ایمنٹ کریئٹ ہو گیا چلے کوئی بات نہیں اس کے آ جاتے ہم جس پیشن فارم پہ اور مارا جو تیسرا ہے وہ ہے یہ اور ایک اور میں نے چینج کیا یہاں سے ٹیلی فون والا اس کا نام ہے ٹیکس بوکس وان تو اس کو میں یہ نام یہاں سے چینج کر کے ٹیلی ٹیکس ٹیل رکھ دیتا ہوں تو اسے کوپی کر لیتے ہیں ریجسٹریش پہ فارم پہ واپس آتے ہیں اور گریٹ چلے اب پروگرام ہم رن کرتے ہیں ہماری ایرر پہ سالو ہو گئی ہمارا کام آل موسٹ ڈن ہے تو اس رن کرتے ہیں پروجیکٹ نیم پروجیکٹ پہ کلیک کرتے ہیں ابھی ایڈی گیا نا میں دے دیتا ہوں ون 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 اور فارس نیم میں دے دیتا ہوں یہ ٹیک ہو گیا چونکہ ہم نے صرف فارس نیم کے لئے کوڑ کیا تھا تو جیسے میں نے سیف چینج کیا ہے اور ابھی ہم جاتے وہاں پہ جو ہم نے نام دیا تھا ابھی یہ جو ہے چیز ہے ایف این لکھی آگئی اب اسے اوپن کرتے ہیں ہمارا کام پھر سے اس نے ایرر دی تو اب ہم ایک دفعہ سے کرتے ہیں کہ یہ یہ ہاں پہ جو چیز ہے نا ایکچلی جو ایرر مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہ والا ہے نا کال کیا ہوا اسے ایک دفعہ میں کیا کرنے والا ہوں یہ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ایرر اگر اگر اس کے جانے سے وہ حال ہوتی ہے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ یہ ایرر ہے کیوں اور مستہ کیا کوڈ میں غلطی ہوئی جو بار بار میں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ واپس آتے ہیں سیف چینج کی بجائے میں ایڈی نیم دیتا ہوں زیرو 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 شیفٹ پریس ہو گیا تھی خود سے اس لئے چلے تو میں یہاں پر نام دیلتا ہوں کیش ابھی ہم سیف چینجز کرتے ہیں ابھی وہ دیکھیں ہٹا نہیں کیونکہ میں جو پروگرام کوڈ ہم نے کیا تھا میتھڈ وہ میں نے کومنٹ کر دیتا ابھی ہم جہاں پہ آتے تمہارا دیکھ لئے میتھڈ وہ حل ہوگی نا پرابلم یہ پہر اگر پرابلم تھی تو ایک چھوٹی سے ہمارے جگلتے تھی اتنا ٹائم ہمیں صورب کرنے میں بجائے آگ گیا تھا ایکچلی میں یہاں پہ میں ریسیٹ ٹیکس کر رہا تھا کہ مطلب جب ہمیں سیو کرنے میکتے ہیں وہ ٹیکس خود سے ریسیٹ ہو رہا تھا اس لئے یہ ایرر تھی تو اس کا جو آسان سا حل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹیکس پرابٹی کو یوز کر لیں تو اس کی ٹیکس پرابٹی کو یوز کرتے ہیں اور اس کو نا سٹرنگ دے دیتے ہیں نا سائن کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہم سب کے لئے کریں گے تاکہ ہماری جو وہاں پہ وہ کام بھی ہو جائے اور ہماری ایرر بھی نہ بھی ایرر آ رہی کیونکہ اس میں میں نے ڈاٹ کو بھی ساتھ ختم کر دی ہے تو اس لئے ایرر آ گئی یہ تو ختم کر لیتے ہیں ایرر سنیمٹ ناز آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کو ایرر سنیمٹ ناز نہیں آتا تو آپ کبھی بھی ایک اچھے پروگرامر نہیں بن پائیں گے ٹھیک ہے اور گریٹ ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے پہلے تو ایک اس میں انکومنٹ کر لیتا ہوں گوڑ ہوگا اب ایک اسے لیسے نئے تو یہ سیو کہوکرامر خراتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور جس طرح دیتے ہیں ہی نہیں اسے انہوں پہ کلک کرتے ہیں icasal فول 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 کرتے ہیں اب میں نے ہوں اس کا دہ رہتا ہوں اچ 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 سیو چینجڑ کرتے ہیں ہی دیکھیں وہ یہاں سا کلیر ر치یا ہوا گیا جوڑ ہو گیا اور یہاں سے کلیر ہونے کے ساتھ ہی وہاں پہ سیو بھی لازمی ہوا ہوگا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا نہیں ہوگی ہونا چاہیے تو ابھی ہم نے کیا ایرار اس میں دی ہے ایک دفعہ پھر سے ہم واپس آتے ہیں تو ایک چلی میں کر رہا ہوں اس میں کیا گلتی ہو رہی جو ہم اسے کر رہے ہیں جیسے ہم ہاں یہ گلتی ہے کہ اس میں اوپر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا پروگرام چلتا ہے ایک پیٹرن سے تو پہلے ٹیکس بوکس کلیر ہو رہے ہیں مطلب ایمٹی ہو رہے ہیں تو اس کے بعد وہ سیو ہو رہا ہے تو باہر میں سیو ہوگا تو اس کے اندر کچھ بچے ہو رہے ہیں ایک دفعہ پھر ہم ٹرائے کرتے ہیں ابھی دیکھ لیں کوئی بھی اکوڈ کے اندر میں چینج ہی کر رہا ہے جو ہوا ہے نا اس میں گلتی وہ یہ ہی ہے کہ ہمارا پیٹرن اس میں گلتا ہے تو ایک دفعہ فیر میں اچھ 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 کر دیتا ہوں سیو چینج کرتے ہیں اوکے ہو گیا ایسٹ کیا ہے واپس آتے ہیں ابھی دیکھ لیں یہ ایف این یہ اچھ اچھ ہمارا سیو ہو گیا گوڈ ہو گیا گریٹ ہو گیا تو ابھی میں کیا کیا کہ جسٹ میں نے صرف ایک ٹیکس بوکس کو لیوز کیا ہے اس کو کیا ٹیکس بوکس سے ہم نے جسٹ آہ فرسٹ میں کو سیو کروایا ہے اگر اپنے سیکنڈ کو اور ٹیلی فون کو سیو کرانا تو آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے ایک تو میں کر کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ خود کر لیجئے گا ابھی میں کیا کرنے والا ہوں ایک دفعہ اس لائن آف کوڈ کو میں کپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں گوڈ ہو گیا ابھی وہاں پہ میں فاسٹ نیم یوز کیا ہوا تھا نا تو یہاں پہ ہم دوسرا جو ہے لاشٹ نیم والا وہ یوز کر دیتے ہیں تو ابھی ہم ایک دفعہ فرسے پروگرام رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ یادا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یعنی پہلے ہم نے جسٹ فاسٹ نیم سیو کر رہا ہے ابھی سیکنڈ نیم بکرانے دا گئے اور اس کا نام میں کر دیتا ہوں وان ٹونٹی تری آئیڈ نیمبر کوئی بھی دے سکتے ہیں اب میں دیتا ہوں کوشف اور یہاں پہ آ جاتا ہوں جاوید اور یہاں سیو چینز کرتے ہیں ٹیکس بس کلیر ہوا ایکزٹ کیا اور واپس جاتے ہیں اور یہ ہون ٹونٹی تری پہ آ گیا ابھی یہاں جاوید سیو ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہاں کیا کرنا تھا ہم چاہ رہے تھے کہ دونوں سیو ہوں کاشف بھی اور جاوید بھی تو ہم کوڈ میں آتے ہیں اور ایک دفعہ یہ چیزیں جو اگر ضروری نہیں میں ہٹھاتا ہوں تاکہ ہماری کوڈ سکرین جو ہے تھوڑی کلیر ہو ہمیں نظر بھی ہے کہ ہم نے کیا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کیونکہ اوپر جدہ نا یہ د MUSIC کے ایڈی دے رہے ہیں ہم نے اس کو بھی سیپریٹی لی دے رہے ہیں کیونکہ ایک آئیڈی سے سے ایک ایمی چیز سے کروائیں گے نا تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ٹیکس آئیڈی تو یہ ہی ہے ہم نا ایم آن لن سے کرو رہے تھے ہیں اب ہم سیو کرواتے ہیں ابھی ہم ایک دفعہ سیو کرتے ہیں گا ورن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایروں ابھی حل ہوئی ہے یعنی ایرر تو ایسے دے دیتا ہوں کیش اور دوسرے دے دیتا ہانا ٹھیک ہے ابھی ہمارا پروگرام کام کر گیا ہے ابھی دیکھیں یہ ایف این یہ ایل ایف این میں ہمارا ہے اور ایل این میں ہمارا سیکنڈ نیم ہے ہانا ٹھیک ہے ابھی اگر آپ نے ایسا تھا ہے یعنی اس کا نام ہم نے ٹیلی ٹیکس ٹائی تنگ رکھا تھا اس کا بھی سیل کروانا ہے تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ یہ جو لائن آف کوڈ ہیں ان کو آپ کو پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ دو ایکسٹینشن ہیں میں دیدتان ٹیلی اگر آپ پورا بھی لکھنے چاہتے تو لکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ زیادہ بڑے اس کی وہ نام ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ جسٹ کرنے والے ہیں ٹیلی ٹیکسٹ ہے گریٹ ہو گیا اب یہاں ایک دفعہ پھر سے رن کرتے ہیں ایک چیز میں کرنے والا ہوں ان سب کو یہاں سے ریموو کرنے والا ہوں تاکہ ہمارا نیا ڈیٹا یہاں پہ ہے ایک دفعہ پروگرام آؤٹ پوڈوں میں دیکھتے ہیں نیو ڈیٹا بھی کلک کرتے ہیں اور آئی ڈی پہ میں نے کیا اور اب ون 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 کر دیتا ہوں آئی ڈی پہلے نام ہم دیتے ہیں ہانو اور دوسرا نیم ہم دیتے ہیں ڈیویڈ اور ٹیلی فون جو ہے ہم کو سب یہاں سے پھٹ کر دیتے ہیں اب سیو چینجز کرتے ہیں ابھی سے اٹھاتے ہیں یہاں سے اگزٹ کرتے ہیں ابھی ہم واپس جاتے ہیں تو دیکھ لیں پاسٹ نیم میں ہمارا ہانو اس کا ہوگا تو یہ یہاں گیا اور لاسٹ نیم میں ڈیویڈ جو ہم نے لکھا ہے اور ٹیلی فون میں جو ہمارا ٹیلی والا ہو گیا گریٹ ہو گیا ابھی آپ کو اس پیٹرن کے سمجھ آگئے کہ ہم نے باقی ٹیکس بوکس کے لیے کس طرح سے کوڈ کرنا ہے تو ایک چیز ہوگی دوسری چیز ہے کہ ہم جب اسے سیو کروانے چاہ رہتے ہیں تو اگر ہم کوئی ٹیکس بوکس ایمٹی چھوڑ رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے رکھتے ہیں تو اس کو آپ سیمپلی ایف سٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہوئے رکھ سکتے ہیں ریجسٹر فارم کا ہمارا کوڈ ریڈی ہے اور اس بہر ہم نے کرنا ہے سرٹ فارم کا کوڈ تو لیسٹارٹ یہاں سے ایزر کی ہے میں یہاں پہ آگا ہوں واپس تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس سے یہ بٹن سرچ لگا ہوا تو اس کا ہم نے کلک کیمٹ کر دیا ہے اب ایک چیز ہے کہ اگر ہم وہاں سے ایمٹی ڈیٹا سرچ کر رہے ہیں تو کوئی بھی سرچ نہ ہوں بلکہ ہمیں ایک میسج نظر آ جائے کہ آپ نے کوئی بھی آئی ڈی سرچ نہیں کی تو اس کے سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ایف سٹیٹمنٹ کا یوز کر رہے ہیں اور جو ہمارا ٹیکس بوکس ون ہے ٹیکس بوکس ون ہے جو کاؤنس ہے جو سرچ آئی ڈی کے یوز ہو رہا اس کی ٹیکس پروپٹی کے یوز کرتے ہیں اور اسے ہمیں ویلیو سائن کرنے والے ہیں نل یعنی اگر اس میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو ہو کیا ہو یہ کہ میسج بوکس آ جائے میسج بوکس کے بارے میں نے پہلے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں میسج بوکس کی کس طرح ہم یوز کرتے ہیں ٹیک ہے تو ہم یہاں میسج ہو کر رہتے ہیں اگر نل ہو کوئی بھی لیٹا وہاں پر نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں یو ماسٹ انٹر آ آئی ڈی یعنی اگر کوئی آئی ڈی دیئے بغیر وہ آتا ہے تو اور اس کے بعد یہ ہو جائے ریٹرن گلڈ ہو گیا تو ایک دفعہ ہم اپنا پروجیکٹ جہران کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتی ہے یا نہیں یہ کوڈ آف لائن ابھی سرچ ڈیٹا پر فارم پہ آئے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سرچ کی ہے تو کوئی بھی آئی ڈیو نہیں تھی اس لئے یہ آگیا یہاں پہ ہمارا میسیج بکس یو ماسٹ انٹر آئی ڈی گوڈ ہو گیا ابھی ہم جاتے ہیں واپس باقی کا کوڈ دیکھتے ہیں باقی کوڈ کرنے کے لیے ہمیں سینے چیزیں چاہیئے تھی جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا یہ والی مطلب جیتے ہیں یہاں ٹیکس بکس تھے اتنا یہاں چاہیئے تھے سرچ فارم کے جب ڈیٹا سرچ کریں تو جو ڈیٹا ہوگا اس کے سامنے والے ٹیکس بکس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اتنا ہی ٹیکس ب صرف لانا تو یہ سارے جو ٹیکس بوکس ہے ان کو آپ جو ہے انہی کا وہ فالس کر دیں یہاں سے میں نے ان کا فالس کر دیا ابھی یہاں پہ ایک دخم رن کرکا دیکھتا ہاں فالس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہم دیٹا انپٹ نہیں کر پائیں گے جسٹ اس کی آوٹپٹ ہم دیکھ ہی پائیں گے ٹھیک ہے تو میں ہاں سے دیٹا انپٹ کرنا بھی نہیں ہے ہم نے جسٹ آوٹپٹ اس کے دیکھنا یہاں دیٹا جسٹ انٹ انپٹ انپٹ کریں گے ٹیک ہے تو ہم آجتے ہیں سارچ بٹن کے کلک کے weer میں اور یہاں میں کومنٹ لائن لگا رکھتا ہوں تاکہ ہمارا سیکشن بنے کھوڈ کے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ایک سرنگ ٹائپ کا ویری بنایا ہے اور اس کا نام آپ اپنے مرض اس کچھ میں رکھ دیتے ہیں این رکھتا ہوں فائل نام یا کوئی نام لے سکتے ہیں نام یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایف این جو ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں فائل کا ادریس دینا جائے جو فائل ہم گوانا چاہ رہے ہیں اپنے مطلقہ ٹیکس باکس کے اندر تو اسے ہمیں سائنڈ کر دیتے ہیں اپنا وہ ادریس جو ہم نے کیا تھا یہاں پہ یوز یعنی کیونکہ ہماری فائلز پڑی یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم سینڈ ادریس سے یوز کرنے ہا لیں تو یہ میں نے سائنڈ کر دیتے ہیں اگر کہہ رہا ہوں تو بعد میں دیکھ لیں گے ڈانٹ وری اچھا جی تو ہمیں اسے سائنڈ کر دیا تھا اس کے بعد ہمیں ایک اور سرنگ ٹائپ کا ویریابل لینا ہے اس کا نام ہم پی دیکھ لیتے ہیں اور پی کو اچھا اگر آپ نے پہلے اس سے دیکھ لیا ہے نا جس رہا فارم کو کس طرح سیو کرتے ہیں تو یار موسٹ ویسے ہی ہونے والا جس ٹائم میں اس میں ایک ماتر اس سے اضافی پی لی APIs자를 کر دیں ٹائپ کی ٹائپ کرنے ہی ایک اس کو فن 59 اس کو صعیم کر دیں گے اس کو سائنڈ کریں گے آہ ٹیکس س باکس 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 واہ جو ہوا ہے اس کی کس ٹیس پرپرپٹو کو مцию کریں گے ٹیکس پرپٹو پرپٹو کو یوز کریں گے پلاس اس میں ایک چیز ڈ آئی ایک ٹیکس ٹائپ نائی گہ کونکہ اس میں فن فست نہیں ہوا ہے اور اس کی ٹیکس اکس ٹائپ آپ ٹیکیں ہونے چاہیے ٹیکد ہو گیا اچھا جی ایک اور آئی ایک چلی دو چیز سیو کرانے ہوئے دیکھیں کہ ہم اف سٹیٹمنٹ کے اندر اف کیوں آئیوز کرنا ہوئے ہم سیپریٹ لیو بجائے اس کے ائرہ آتی جائیں تو اس نے ڈریک بھی ہم فائل کلاس کو یوز کریں گے اب فائل کلاس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیو جو ہے چلیں یہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں کیا ہم اس کے ایکسسٹ سے میتھڈ کو یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسسٹ میتھڈ میں جو ایک چلی دیو پہ ہم بیج رہے ہیں اسے وہ پڑھئی چیز بھی ہے کہ نہیں اگر وہ پڑھی ہے یعنی اگر اس کی ویلیو ہے ٹرو ٹرو کے مطلب ہے کہ فائل وہاں پہ موجود ہے اگر فائل وہاں پہ موجود ہے تو کام ہو جائے یہ والا اچھے اس ائرر کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا تو یہاں یا آپ اس کی لائبریری آئڈ کر دیں اچھا لائبریری بھی ہے اس کے باوجود ہمارے جو ائرر ہے وہ کیوں آ رہی ہے جی آہم اگریسٹ پیٹرو ہے اچھا جی ابھی ابھی چلی گئے کیونکہ وہ ہم نے سائن اٹرپریٹر یوز کیا تھا ہم نے سائن اٹرپریٹر نہ یاد کرنا تھا یا ایکوال اپریٹر یوز کرنا تھا ٹھیک ہے تو اگر وہ فائل وہاں پہ موجود ہے تو اور جو ویریابل ہم نے بنایا ہے نا اس کے اندر ہم فائل کلاس کو پھر یوز کرتے ہیں اور اس کا یہ جو ہے read all text والا method اسے یوز کریں گے اب یہی registration form اور search form میں فرق ہے کہ وہاں پہ ہم نے یوز کیا تھا write all text اگر آپ نے وہاں سے دیکھ لیا ہے تو پہلے اس تو ہم پی کو لے کے آئیں گے اس کے بعد جاستہ ہم نے جو ہے انکوڈنگ اس کو ہم یوز کریں انکوڈنگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کون سے یوز کر رہے ہیں utf8 ٹھیک ہے انکوڈنگ کے لیے بیسے ہم ایک separate ویڈیو بنا ہوں گا اسے ضرور تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آجائے کہ ہم کا ویز کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو چیز ہوگی جو ہم سرچ کر رہیں گے یہ ٹیکس باکس ٹو کے اندر data آجائے اور data icon سا والا r والا آجائے جو r کے اندر data موجود ہے تو ٹھیک ہے اب یہ کوڈ جب کام کر دیا ہے ایک دفعہ ہم اسے run کر دیکھتے ہیں اگر کوئی error نہیں ہوگی تو ہمارا جو کام ہے almost complete ہے اسی کوڈ ہم بار بار repeat کریں گے ہر ٹیکس باکس کے لئے separate یہاں پہ ہم سرچ بار میں آجاتے ہیں اب id میں جب کوئی یاد تو ہے نہیں ہم یہاں سے ایک دفعہ id دیکھ لیتے ہیں کہ 11 ہم نے id دی تھی تو 11f وہاں پہ لکھا ہوا ایک دفعہ ہم run کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ data پڑا یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سرچ پہ آتے ہیں 11 دیتا ہوں دیکھ لیں great کام ہوئا ہے دیکھنے سے میں 11 ہائے ڈی وہاں پہ درج کی تو یہاں ہانا آگیا اس کا first name اب last name کیوں نہیں آیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں last name کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم نے just اس کا ایک ہی ٹیکس باکس یوز کیا ہے آہ آر میں یعنی ٹیکس باکس 2 کے اندر ڈیٹا آرہا ہے ہم نے ٹیکس باکس 3 یا 4 یا کسی بھی آر کے لئے کچھ بھی یوز نہیں کیا ٹیک ہے تو اگر کچھ نئے use کیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ code جو آئی ہے یعنی یہ code جو سب ٹیکس باکسز ہوں گے ان کے لئے ہم separate کریں گے یعنی صرف P اور F والا حصہ یعنی P والا حصہ یہ والا ٹیک ہے اب یہاں ہم اس کو repeat کرتے ہیں ایک دفع repeat کر کے دیکھتے ہیں repeat کیا کرنا ہے کہ ہم دوسرے ٹیکس باکس کے لئے کر کے دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یعنی ابھی یہاں پہ R جو ہے کیونکہ ہم اپر use کر چکے ہیں تو یہاں ہم بار بار R کو use نہیں کرنے والے ٹیک ہے اچھا جو یہاں پہ P کے اندر آنا چاہیے کہ یہاں پہ آ رہا ہے ہمارا اس کی ID آ رہی ہے اور یہاں سے data آ رہا ہے ٹیکس باکس 2 کے اندر یہاں پہ جنے والے ہیں ٹیکس باکس 3 کے اندر data ایک دفعہ ہم run کرتے ہیں ایک چیز جو مجھے confuse کر رہے ہو میں بھی یہاں confusion اپنی ختم کرلوں گا ایک دفعہ اس کے output ہم دیکھ لیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ data just الی ہم انگالی ID سے سیکھ رہا ہے ہوا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی دونوں میں ہانا ہانا آیا یہ وہ میرے confusion تھی کہ وہاں پہ ہم نے change کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ تو change اس کا کیا تھا اسے بھی I think change کرنا پڑے exist کرتا ہے یا نہیں کرتا read پی ہے اور یہ یہ تو I think وہ ہی ہے وہاں پہ ہم رکھیں گے اسے جو چیز actually میں change کرنی وہ fn نہیں ہے وہ ہمارا ln ہے I think ہم نے ln کے نام سے یہاں سے پیک پہ save کرائے تھا l numara small letter ہے ابھی ہم ایک دفعہ واپس چلتے ہیں اور اپنا جو پروگرام ہم نے code کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کا کیا کام کرنے والا ہے ہم search کرتے ہیں search form پہ یہاں پہ element درج کرتا ہوں میں پھر سے search کرتا ہوں تو great ہو گیا تو دیکھیں کہ ہم یہاں چیز کی ہم نے just id سے کیسی search کروالی اس کا نام first name first name اور last name ٹھیک ہے تو اگر آپ سب text boxes کو آپ نے وہاں save کروایا تو آپ یہاں سب text boxes call بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز ہے first name last name کے بعد ہم نے ہم نے save کروایا تھا تو یہاں پہ آپ نے just change کر دینا okay ہو گیا ابھی آپ دیکھیں اس کا ایک اور magic اور جو third text box ہوگا اس کے اندر بھی data میں نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں just لیواندرج کرنے والا ہوں یہاں دیکھیں گے نہیں یہاں پہ ایک چیزہ اور ہم نے change کرنے تو جو نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں text box تری یہاں بھی text box تری یہاں ہمارا actually میں text box 4 آنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جاتے ہیں واپس اور پھر سے ہم اسے change کرنے والے ہیں search کرنے والے ہیں ہمارا data search ہونے والا ہے یا نہیں اگر کوئی bearer ہوگی تو کوئی بات نہیں ہم اسے solve کر لیں گے اب جیسے آپ ڈی search کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو third text box ہے اس کے اندر بھی data آ چکا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم text box کو use کر رہے ہیں اچھا ایک چیزہ اور ہم یہاں پہ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہونا وہ آپ دیکھئے گا اب search ہے ہم نے بارہ دیکھ دیا جاؤں گے error کے بجائے ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی think اس کی error back پہ آنا چاہئے ہم آئی نہیں ہے نا تو کیوں نہیں ہے error آئی ابھی اس کے code کو دیکھیں ہم نے just دیکھا تھا کہ اگر exist کرتے ہیں true ہے تو یہ کام ہو جائے ہم نے false کیلئے تو کوئی code کیا ہی نا تو یہ ہم نے else کا code کرنا چاہئے تھا یعنی پہ موجود ہی نہیں ہے تو کیا کام ہو تو just ہم اس text box کو یہاں سے چھرا لیتے ہیں اور یہاں paste کر دیتے ہیں اور ہم کیا کہیں گے just یہاں پہ ایک message شو کروا دیتے ہیں and not found ٹھیک ہے اب یہ else والا اس سے جو ہے نا یہ ساب کے ساتھ ہی کام کرنے والا یعنی کسی کے بھی اگر نہیں یہ جیسے ہم ایک لفت message اس کا show کروائیں گے اور یہ یہاں پہ گنے کروائیں گے ہم نے if کا کام کیا جلدی جلدی میں زیادہ زیادہ میں اور ہم ہم کس کے ساتھ اسے کروائیں ایک بار یہاں پہ کرواتے ہیں if false یہاں ہم کیا کریں اوپر بڑے اسے separate کر دیتے ہیں پہلا ٹیکس بوکس یہ گیا اور جلدی جلدی پاک پاک یہ دوسرا ٹیکس بوکس گیا اور یہاں پہ ہم آکے else use کرنے والے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر میں نے کسی گلت پلیس پہ سے پلیس کر دیا ہے تو کوئی آدمی ہم error دیکھ لیں گے error تو نہیں آئے گی اس میں کیونکہ ہم نے وائفز use کیا ہوا ہے بارہ پھر میں لکھتا ہوں ڈی بارہ موجود ہی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے کیا کیا not found great ہے اب یہ heart found دو بارہ ہے ایک دفع دوبارے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چون دو بارہ ہے کیونکہ ہم نے last پہ use کیا تھا اس لئے تو ایک بار میں اسے یہاں سے کرتا ہوں ہٹا دیتا ہوں اور اس سے fast adjuster کیونکہ ہماری ڈی جو ہے وہ تو یہاں سے آئے رہی نا مطلب پہلے والے سے ڈی آ رہی نا تو یہاں بھی text box سے لکھا not found لکھا ہوا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا ہمیں adjuster پہلے والے چاہیئے تھا مطلب ایک جب ہمیں fast if کے بعد not found good ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے data کو search کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے اس سے پہلے اس سے میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے ہم نے registration form کیلئے code کیا ہے تبھی میرا جو ہے یہ والا حصہ یہ والا ہم نے practice session کیا تھا complete ہو گیا ہے اگر آپ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنا چاہا رہے ہیں اور project create practically کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب بیسے ضرور کر دیجئے میں کہتا چنہوں لیکن آپ کرنا ہے تو میرے لئے بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care bye bye